جو مورنگ دوستو آج ہم لوگ اسپلیٹ ایسی کے اوپر بات کریں گے کہ اگر آپ کا اسپلیٹ ایسی کولنگ نہیں کر رہا ہے یا کولنگ نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے کیا ریزن ہے تو کیا کیا چیک کرنا چاہیے ایک ٹیکنیشن کوئی یا جس کا خود کا ایسی ہے وہ کیا کیا چیک کریں تو بیسیک ریزن جو کومن جو ریزن ہوتا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں سیمپل طریقے سے جب کبھی بھی اس طرح کا کبھی پرابلم ہو تو سب سے پہلے کوئی بھی اینٹ ہو چاہے وہ سپلیٹ ہو وینڈو ہو کوئی بھی اینٹ ہو فریج ہو تو سب سے پہلے ہمیں وولٹیج چیک کرنا چاہیے کہ وولٹیج موجود ہے کی نہیں وولٹیج کو چیک کرنا چاہیے سیکنڈ جو دوسرا چیز ہے اگر وولٹیج موجود ہے ایسی میں اس کے باوجود کولنگ نہیں کر رہا ہے تو دوسرا چیز جو ہم کو چیک کرنا ہے وہ ہے ریموٹ کا سیٹنگ ریموٹ کا سیٹنگ بہت اہم چیز ہے اگر سیٹنگ صحیح نہیں ہوگا تب بھی آپ کو کولنگ نہیں کرے گا تو ایک بار ری چیک کر لینا چاہیے کہ سیٹنگ صحیح ہے کی نہیں تھرڈ اور تیسرا جو ہے اگر سیٹنگ بھی اوکے ہے اس کے باوجود بھی کولنگ کا ایشو ہے کولنگ نہیں ہو رہا ہے تب ہمیں جو چیک کرنا چاہیے بلور کا فلو دو گا بلور کا فلو ہوا اگر ہوا آ رہا ہے بلور سے تو یعنی کہ یہ ایشو نہیں ہے کیونکہ اگر جب ہوا نہیں آئے گا تب بھی کولنگ نہیں آئے گا اگر ہوا نہیں آئے گا تب بھی کولنگ نہیں آئے گا اگر بلور کا فلو ہوا آ رہا ہے آپ دیکھیں گے آپ اگر گوھر کریں گے تو ویل موف کرتا ہوگا اگر ویل بھوم رہا ہے اور سپیڈ چیک کریں سپیڈ کم ہوگا تب بھی کولنگ نہیں آئے گا وہ بھی گوھر کریں اگر ریموٹ سے سپیڈ کم ہے تو وہاں پر آپ سیٹنگ سے انکریز کریں ہائی سیٹنگ پر ہائی سپیٹ پر آپ بلور کو ڈال دیں اگر اس کے بعد بھی آپ کا کولی صحیح نہیں کر رہا ہے کولی ٹھیک نہیں کر رہا ہے تب آپ جو یہر فیلٹر ہے وہ چیک کریں یہر فیلٹر بھی اگر آپ کا گندہ رہے گا تب بھی آپ کا پروپر کول نہیں کرے گا دوسرے فرنٹ والا گریل کو کھول کے آپ آسانی سے ایزلی چیک کر سکتے ہیں اور اگر وہ گندہ ہے تو اس کو ساف کر کے دوبارہ اس کو فٹ کر کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ایک اور چیز کو آپ کو گور کرنا ہے بلور ویل کو بلور ویل کو اگر بلور ویل بھی بہت زیادہ گندہ رہنے کے وجہ سے بھی کولی نہیں کرتا ہے جیسے آپ اس یونٹ میں دیکھئے کتنا گندہ ہے بلور ویل کتنا گندہ ہے تو اس یونٹ میں کوئی دوسرا ایشو نہیں تھا صرف یہ گندہ ہونے کی وجہ سے کولی نہیں کر رہا تھا اس کو جب ساف کر دیئے تو پھر وہ پروپر پھر کول کرنے لگا اس یونٹ میں تو بلور ویل کو کلین کیا بعد وہ کول کرنے لگا مگمہ لیجے آپ کا ایسی آپ نے سب کچھ چیک کیا وولٹی چیک کیا آپ نے ریموٹ کا سیٹنگ چیک کیا بلور کا سپیٹ چیک کیا آپ کا بلور ویل بھی کلین ہے اس کے باوجود بھی کول نہیں کر رہا ہے تب جو ایک کام کرنا ہے لاسٹ میں آپ کو کنڈننسر کوئل چیک کرنا آؤٹڈور کا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو بلور ویل وہ گندہ ہے وہ تو روم کے اندر ہے یہ تو باہر ہے یہ بھی جب بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے تب بھی آپ کا کامپریسر ٹریپ کر جاتا ہے اس کو بھی ایک بار چیک کر لینا چاہیے زیادہ ہے